کبھی نیٹ معاملے میں تو کبھی انی پرکشہ میں نکل کے معاملے میں بحار اکثر چرچاؤں میں بنا ہی رہتا ہے آپ کو بتا دیں بحار میں پولیس آرک شک بھرتی پرکشہ اوجت کی جا رہی ہے رازدھانی پٹنا کے ایک سینٹر میں ایک ہی نام پر چار یوک پرکشہ دینے پہنچ گئے جن کے نام تو نام ان کے پتا کے نام اور رہنے کا پتہ بھی ایک تھا یہ دیکھ کر کیند سنچالک کے ہاتھ پاؤں فول گئے اور پرکشہ کیندر پر ہڑکم مجھ گیا آنن فانن میں اس کی سوشنا پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس نے چاروں یوکوں کو پکڑ لیا بتا دیں بحار میں پولیس کانسٹیبل کی بھرتی پرکشہ کئی چرنوں میں چل رہی ہے الگ الگ زلوں میں الگ الگ دن میں پرکشہ اوجت ہو رہی ہے اسی دوران یہ معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاروں یوک ایک ہی نام اور پتے کے ساتھ پرکشہ دینے پہنچے تھے جس کے بعد ایگزام سینٹر سے اس گھٹنا کی سوشنا پولیس کو دی گئی پولیس نے جب سبی کے دستاویجوں کی جانچ کی تو پولیس بھی دنگ رہ گئی آخرکار پولیس چاروں کو گرفتار کر تھانے لے گئی پولیس نے پرکشہ کے اندر ویوست تھاپک کے آویدین کے آدھار پر للن کمار تھیرچ کمار سمیت دو انیے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے